تو یہ ویکسین آپ نے ضروری کرنی ہے اس سے انشاءاللہ آپ کے گھر میں کوئی وائرسز نہیں آئیں گے اگر آئیں گے بھی تو حل کسی کوئی میڈیسن دیں گے تو ان کے اندر انٹی بوڈیز پہلے سے بنی ہوں گی اس بیماری کے خلاف تو ایک پینرڈول سے ایک لیف لکھ سے ایک فلیجل سے آپ کے پرندے الحمدللہ ریکاور ہو جائیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم علی میں ہوں سید ناللی بخاری اور آپ دیکھ رہے ہیں یونیک برد انفو سب سے پہلے جو ہمارے چینل پر نہیں ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ساتھی بیل کے آئیون کو دبا دیں ساکھ تاکہ ہماری ہر انفرمیٹی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے آج آپ کے لئے لے کے آئے ہوں جی وہ پروسیجر کافی بھائی مجھے رابطہ کرتے ہیں کہ بھائی ویکسین کا طریقہ بتا دیں اکثر میسیج پہ کہتے ہیں جی میرے چوزے بیمار ہو رہے ہیں وہ گرین موشن کر رہے ہیں وہ گلہ خراب ہو گیا جی وہ زکام ہو گیا جی اور انڈی کا مسئلہ آ گیا جی تو اس کے لئے بہترین سلوشن یہ ہے کہ اپنے پرندوں کو بروقت ویکسین لازمی کیا کریں اگر ویکسین نہیں نہ کریں گے تو وہ پرندوں کے اندر انٹی بوڈیز نہیں بنیں گی جو رانی خیت کا الائی دنیا میں نہیں ہے جو ٹوٹکے ہوئے ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں میں نے ابھی ریسنلی ایک ویڈیو اپ لوڈ کی ہے رانی کے نیو کیسل ڈیزیز کے بارے میں نا میری ویڈیو اپ لوڈیز ہے میں ڈسکریپشن میں اس کا لنک دے دوں ہوں گا وہ دیکھیں وہ دی بیسٹ علاج ہے الحمدللہ کافی بھائیوں کو اس سے فائدہ ہوئے پھر ہم نے اپلوڈ کی ہے اس کے اندر گرین موشن وائٹ موشن گلے کا خراب ہونا کھڑکر کرنا مو کھول کر سانس لیں سم ایشو کا میری ڈیٹیل کے ساتھ اس کے اندر بتایا ہے تو چلیں ٹاپک کی طرف تر چلتے ہیں آج آپ کو ویکسین کرنا سکھائیں گے کہ پرندے کو ویکسین کیسے کرتے ہیں اور میں کونسی ویکسین کرتا ہوں میں تو ہم تو سائن لوگ سے بندیاں سیدھے سے درویش انسان ہیں ہم تو پاکستان زندہ باد پاکستان کی بنی ہوئی میں ویکسین استعمال کرتا ہوں لوگ مہنگی مہنگی ویکسین استعمال کرتے ہیں دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو چیز جس علاقے میں پیدا ہوتی ہے وہ ان لوگوں کیلئے ہوتی ہے ہمارے پاکستان میں انہوں نے اپنے محول کے مطابق یہ ویکسین تیار کیا ہے لوگ ڈی لسوٹا بھی استعمال کرتے ہیں ڈی کلون بھی استعمال کرتے ہیں ڈی ایوینیو بھی استعمال کرتے ہیں اور گیلی مون ڈی بیسٹ ویکسین ہے لیکن وہ ہر بندہ ایفور نہیں کر سکتا کیونکہ وہ کافی مہنگی ہوتی ہے تو چلے ابھی طریقہ کا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں سب سے پہلے آپ نے یہ تین ایمل کی سرنج لے لینی ہے یہ دیکھیں یہ تین ایمل کی سرنج جی بڑی لے لیں چھوٹی لے لیں کوئی ایشو نہیں ہے ایک آپ نے یہ بلو کلر کا ڈیسٹل وارٹر ملتا ہے یہ بھی وہ وینٹری سٹور سے ملے گا جہاں سے جانوروں کی عدویات ملتی ہیں اور وہاں سے ان کو آپ نے کہنا یہ لوکل ویکسین پاک میٹ جو ہے جو پاکستان میں بنی ہوئی ویکسین ہے یہ والی یہ تیس روپے کی ملتی ہے اور یہ ڈیسٹل وارٹر جو ہے یہ ساٹھ روپے کا ملتا ہے تیس اور ساٹھ نبے اور تیس روپے کی یہ میبھی بیس روپے کی یہ سرنج آئی ہے تقریباً آپ کا ایک سو بیس روپے خرچہ آئے گا تو پرندے آپ کے سکیورڈ ہو جائیں گے انڈی سے وہ الحمدللہ محفوظ دیں گے اس ویکسین بیسکلی یہ ہوتی کیا ہے یہ ہوتی ہے جی کہ انڈی کا وہ جو وائرس ہوتا ہے نا اس کو بڑے لو لیول میں ترور مرور کے ڈاکٹر اور جو ماہرین ہے نا وہ اس کو چھوٹا سا لیول کا جرسیم بلکل لنگڑا لولا جرسیم جو ہوتا ہے نا وہ آپ کو اس شیشی میں ڈال کے دے دیتے ہیں اس کو جب ہم نے لے کے ہیں نا اس کے اندر بڑا فلادمی ایڈ کر کے رکھنی ہے ویکسین یا بلکل صبح صبح کرنی ہے یا بلکل رات کو کرنی ہے میں رات کو کر رہا ہوں ابھی میرے پاس صرف تین چوزے ہیچ ہوئے تھے کیونکہ گرمی کی وجہ سے مرگی کو نہیں پٹھا رہے ہم اور ہم انکوپیٹر کے اندر ہیچ کروا رہے ہیں تو ویکسین یہ تین چیزیں ہیں ابھی بنانے کا طریقہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ذرا گھوڑ کیجئے گا کوئی راکیٹ سائنس نہیں ہے بلکل سی 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 تھی بات ہے یہ بھی آپ کے سامنے شیئر کرتا ہوں جی یہ مائک میں نے ازر لگا لیا جی آپ نے یہ سرینج کی مدد سے یہ دیکھیں یہ سرینج آگئی اس کو یہ اندر گئی جی اس کی مدد سے آپ نے اس میں سے تھوڑا سا پانی نکال لینا ہے ایسے یہ دیکھیں یہ تین ایمل کیے نا تو ڈیڑھ ایمل اس میں سے کوشش کریں وہ پانی نکل آئے جب ڈیڑھ ایمل پانی آ جائے گا نا تو ہم یہ دیکھیں تقریباً ڈیڑھ سے ڈیڑھ ایمل تک پانی آگیا اس کے اندر ڈیڑھ سیسی کہہ رہے ہیں ڈیڑھ ایمل کہہ لیں ایک ہی بات ہے یہ دیکھیں یہ پانی ادھر سے نکال کے یہ بیسیکلی پانچ سو پرندے کی ڈوز ہے میں بھی یہ ہنڈر برڈ کی ڈوز ہے اس میں سو کی بھی آتی ہے اور زیادہ کی بھی آتی ہے لیکن ہم لے کے آئیں گے لے کے آئیں جو ہنڈر برڈ کی ہے اچھا یہ ویڈیو میں نے یہ آپ کی ویکسین تیار ہوگی جی یہ ڈیسٹرل وارٹر کے اندر میں نے دو بار اپ ڈاؤن کر کے اس پانی کو ادھر سے منتقل کی ہے اور اس کو ادھر لے کے ہوں تاکہ جو میڈیسن ہے وہ ویکسین ہے اچھی طرح مکس ہو جائے ویسے آپ یہ ڈریکٹ پانی میں بھی ڈال کر دے سکتے ہیں پرندوں کو پیاسا رکھیں پیاسا رکھنے کے بعد یہ آپ کو ڈریکٹ پلا بھی سکتے ہیں اور اس طرح بہترین طریقہ یہ ہے اس سے پرندہ سٹریس میں نہیں جاتا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پکڑ کے آپ نے یہ دیکھیں یہ ایسے پکڑ کے یہ دیکھیں یہ چلا گیا جی یہ قطرہ ہانک میں گیا جی اور ایک قطرہ اس کی چونچ کے اندر ڈال دینا یہ ایک قطرہ اس کی چونچ میں چلا گیا جی یہ ادھر آ گیا جی اب اسی طرح دوسرا پکڑ لیتے ہیں جی اس کا بھی وہی طریقہ گاڑ ہے جی یہ دیکھیں جی یہ ایک ڈروپ یہ آنکھ میں جذب ہو گیا اس کے بعد جی ایک ڈروپ اس کی چونچ میں ڈال دیا یہ بھی سیٹ پہ چلا گیا جی اب آگیا جی یہ سب دوسرا یہ دیکھیں اس کا بھی وہی طریقہ کار ہے کہ یہ ایک قطرہ گیا جی اس کی آنکھ کے اندر بے لکل یہ دیکھیں جذب ہو گیا اس کے بعد آپ نے اس کی یہ چونچ کھول لی ہیں چونچ کھول کے ایک قطرہ اس کی چونچ میں ڈالنا جی بے لکل جی یہی طریقہ کار آپ نے کرنا ہے تو انشہاللہ طلعہ ایک بَرْڈٰ ھو ٹسو برڈھو طریقہ такار یہی ہے ویکسین کرنا دو woks رکھنے ہے جیسے میں نے یہ بوس رکھا ہوا ہے ایک بواکس میں ویکسین کرنا اور پرندے جامع کرنا ہے ایک بکس آپ نے خالی رکھنا ہے ویکس Ign کر کے آپ پرندے شفت کر دینے ہیں انشاللہ طلعہ آپ کے پرندے hell تہل دی بھی رہیں گے ایکنی پھیڑیں ایکٹی بھی رہیں گے طوت یہ ویکسین آپ میں ضروری کرنی ہے اس سے انشاءاللہ آپ کے گھر میں کوئی نہیں آئیں گے اگر آئیں گے بھی تو ہلکی سی کوئی میڈیسن دیں گے تو ان کے اندر انٹی بوڈیز پہلے سے بنی ہوں گی اس بیماری کے خلاف تو ایک پینر ڈول سے ایک لیف لوگ سے ایک فلیجر سے آپ کے پرندے الحمدللہ ریکاور ہو جائیں گے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئے گی آپ کے کام آئے گی مزید ویڈیو کے لیے ہمارے ساتھ جڑی رہی گا اور ہمارے چینل کو اینڈ پہ پھر ایک بار کہتا ہوں کہ سبسکرائب کرنا نہ بھولے اور یہ چیزیں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کیجئے گا اور ایک اور بات کہ جو شامو کروز کے بریڈ ہے نا اس کے ایک دام میں لگائے ہوئے ہیں جو بھائی بکنگ کروانا چاہتے ہیں وہ بکنگ کروا سکتے ہیں وہ میرے بڑے پیارے دوست چاہتے ہیں اکڑا میں ان کے پاس بریڈ شیفٹ ہو گئی ہے میں گارنٹی کے ساتھ الحمدللہ ان کو پیسے لگوائیں کوئی ایشو نہیں ہوگا آپ کو وہ بریڈ اوریجنل بریڈ جو میرے پاس تھی شامو کروز والی ان کے پاس ہیں تو انشاءاللہ جب وہ بریڈ آئے گی میں اس کی ویڈیو بھی شیئر کر دوں گا ان کا کونٹیکٹ نمبر بھی آپ کو دے دوں گا بے فکر ہوگے ان سے پرچیزنگ کیجئے کا ہر طرح کی گرنٹی آپ کے بھائی کی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو